ڈاریک سیل کی کوئی کمپنی ہے؟ اچھا اب اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونے ٹھیک ہے؟ جب یہ سوال کوئی کرتا ہے نا تو وہ ہم لوگ ایک دم چونک پڑتے ہیں ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے یہ سوال کر دیا اب وہ ہمارا عدد سے تھوبنی ہوتا رہا ہوتا وہ اصل میں ایسا آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے گا آپ نے سوال کے جواب میں ڈاریک جواب نہیں دینا ہے آپ نے سوال کرنا ہے اس لیے کہ گفتگو کی کمانڈ ذہن میں رکھیے گا صرف اس کے پاس ہوتی ہے کہ جو سوال کرتا ہے ٹھیک ہے نا رات کو وہ ملاقڑے دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن پر جنہیں کیا کیا کہا جا رہا ہوتا ہے ٹاک شوز وغیرہ جو آتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو اینکر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کمانڈ ہوتی ہے وجہ ہے کہ وہ سوال کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بعد میں جواب تو دینا ہی ہے لیکن آپ نے سوال کے جواب میں سوال کرنا ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ سوال کے جواب میں سوال کرتے ہیں تو ایک اچھا جو شخص ہوگا نا مارکٹنگ کی لائن کا ایک بیترین شخص جو ظاہر ہے آپ سے اس طرح کے سوال بھی کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ ایکسپرٹ بندہ ہے ایکسپرٹ بندے کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ جو شخص جواب دینے پہ آ جائے اس کا مطلب ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہے اناڑی بندہ ہے کھلاڑی بندہ کون ہوتا ہے کھلاڑی سیلزمن کون ہوگا کہ جو سوال کے مطلب میں سوال کرتا ہے مثال کے تو آپ گاڑی کے شو روم پہ گئے گاڑیوں کے شو روم پہ جا کر آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ گاڑی جو ہے نا کتنے مائلیج دیتی ہے تو جو اناڑی ہوگا وہ بدانا شروع کر دے گا جو اتنے مائلیج اتنے مائلیج اتنے کلومیٹر اتنے کلومیٹر لیکن جو ایک ایکسپرٹ بندہ ہوگا وہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اتنے کلومیٹر کا مائلیج ہے اس کا وہ آپ سے فوراں سوال کرے گا کہ صرف آپ بتائیے آپ کو کتنا مائلیج چاہیے ٹھیک ہے تو اب آپ سے سوال کیا گیا کیا یہ داریکٹ سیل کی کوئی کمپنی ہے تو آپ نے بجائے پریشان ہونے کے آپ نے فوری طور پر اس سے پوچھنا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ سیلز کے کام کو اچھا سمجھتے یا برا سمجھتے سیدھی سیدھی بات ہوگئے اب آپ نے گین اس کے کورپ میں ڈال دی اب آپ کے خیال میں اس کا نورملی کیا جواب ہو سکتا ہے سب پریشان ہونے ملت دو ہی جواب ہوں گی نا یس یا نو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں سیلز کے کام کو اچھا سمجھتے یا برا سمجھتے وہ یا تو کہے گا ہاں اچھا سمجھتا ہوں یا وہ کہے گا برا سمجھتا ہوں اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ اچھا سمجھتا ہوں یس وہ جب پسند ہے سیلز کا کام کہنا زبردست اسی لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لئے کہ آپ ظاہرین انڈرسٹیننگ کرتے ہیں کہ سیلز کا کام ایسا کام ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنی اندر کی مہارتوں کو سلایتوں کو یوز کر کے عام لوگ جو کمارے ہوتے ہیں اپنی جاوگ واب سے اس سے زیادہ ارننگ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر وہ کہتا ہے مجھے سیلز کا کام پسند نہیں ہے تو پھر کہا جواب دیں گے پھر بھی آپ نے کہنا ہے یس زبردست تبھی تو میں آپ کے پاس آیا ہوں اگر یہ سیلز کا کام ہوتا تو میں آپ کے پاس آتا کیوں اور میں خود بھی کیوں کر رہا ہوتاerin اس کام کو یہ کوئی روایتی سیلز کا کام نہیں ہے یہ دور ٹو دور شورٹ ٹو شورٹ جا کر سیلز کرنے والا کام نہیں ہے اسی لئی تو میں آپ کے پاس آئی ہوتا ہے سیکھنے اور سکھانے کا کام ہے اچھا ایک سوال آگیا آتا ہے